بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا اپوزیشن کی طرف سے نو کانفیڈنس موشن اس کے کئی پہلو ہیں اگر ہم اس پر بات کریں تو جس طرح جس طرح چیزیں ڈیولپ ہوتی رہی ہیں اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو اس میں بنیاد جو نظر آتی ہے وہ ذاتی مفادات اپوزیشن میں کیا رجماتیں کسی کے پاس کوئی پروگرام نہیں کسی نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی جس سے کہ یہ کہا جائے کہ پاکستان کی جو مشکلات ہیں وہ دور کرنے میں یہ سوج بوجھ رکھتے ہیں اور کچھ کریں گے جو سننے کو ملا وہ یہی تھا کہ عمران خان سیلیکٹڈ عمران خان ناہل عمران خان نالائک ملک کا بیڑا غرق ہو گیا یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کہی جاتی رہیں اور کسی نے ان سے نہیں یہ پوچھا کہ آپ کیا ہیں میں ان میں سے ایک ایک کے بارے میں بعد میں بات کروں گا لیکن اس وقت میں فوکس کرنا چاہتا ہوں آج کی صورتحال پہ یہ جو صورتحال ہے یہ اس قوم کی آنکھیں کھول دینے کے لیے انتہائی اہم ہے پاکستان بہت عرصے سے کسی لیڈر کی تلاش میں تھا ہمیں جو ملے وہ یا تو مارشللہ کی پیداوار تھے یا وہ لوگ تھے جو کہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں تھے ان کے ذاتی مفادات تھے آج بھی ان کے ذاتی مفادات ہیں اگر میں صرف تین پارٹیوں کی بات کروں جو پارٹیاں کہتی ہیں پارٹیاں تو نہیں خاندانی اساسہ اور بزنس ہے زرداری صاحب کو آپ کی فکر نہیں وہ صرف اور صرف اپنے بیٹے کو وزیراعظم بنانا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی بیٹی کو وزیراعظم بنانا چاہتے ہیں اور مالانا وہ تو ہر دور میں حکومت کا حصہ رہے ہیں وہ اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں اور اس میں ان کے بھائی بھی ہیں بیٹا بھی ہے ان کا پورا خاندان اس سے مستفید ہوتا ہے یہاں قدرت نے آپ کو ایک لیڈر دیا عمران خان اس نے کئی باتیں کیے جو پورے نہیں ہوئے جو اس نے بہت ساری غلطیاں کی لیکن یہ بھی تو ہے کہ اس کے رستے میں جو رکاوٹیں آئیں وہ بھی کسی اور کے نہیں آئیں پہلے دن سے اس آپوزیشن نے روڈیٹ کانے شروع کیے پہلے دن سے اور ایک تلاتم ایک انتشار کا سما رہا پورے ملک میں سیاسی انتشار کا کبھی لانگ مارچ کبھی دھرنا کبھی لانگ مارچ کبھی دھرنا پھر نو کانپیڈنس اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ عوام نے پہلے بھی لوگوں کو پرکھا لیڈرز کو پرکھا اور اب بھی پرکھا غلطیاں بہت ساری ہیں عمران خان کی ہم ان کو بات کریں گے لیکن عمران خان نے کام بھی بہت کیا دوسروں کے نسبت زیادہ کام کیا آج وقت آ چکا ہے جہاں ہم کھڑے ہوکے حق کا ساتھ دیں آج وقت ہے کہ اسلامی جہوریہ پاکستان کو امریکہ اور مغربی دنیا کی غلامی سے آزاد کروا دیں یہ وقت ہے کہ ہم اپنے وطن کو بیرونی ملک سازشوں سے محفوظ کر دیں یہ خوددار قوم کی طرح زندہ رہیں اور اس ملک میں کرپشن کو ختم کرنے کا ایک احد کریں مشکل یہ ہے کہ خود عمران خان کے ساتھ جو اس کے ساتھی تھے وہ اس کے ساتھ مخلص نہیں تھے انہوں نے الیکشن لڑا پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ لیکن چونکہ خواہش صرف اقتدار میں آنے کی تھی تاکہ وہ اپنا کھیل کھیل سکے تو کچھ کی وہ خواہشات تو پوری ہوئیں کہ انہوں نے پیسہ بنایا لیکن کچھ کی نہیں ہو سکیں جن کی خواہشات پوری نہیں ہوئیں وہ آج پارٹی کے ساتھ قداری کر رہے ہیں جب بھی ملک کے اندر انتشار ہوتا ہے غداری کا سما ہوتا ہے تو باہر کی قوتیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ بشمار پیسہ باہر سے آیا لگایا گیا میں ابھی بہت کچھ سن چکا ہوں میرے پاس شباہت نہیں لیکن ایک چیز میں ضرور سمجھتا ہوں کہ آپ کے دشمن جو ہر لمحہ ہر چھوٹی چیز پہ بھی آپ کا نقصان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں وہ اس انتشار کے موقع پہ کیوں نہیں پیسہ لگائیں گے کیونکہ ان کے اپنے عزائم ہیں وہ پیسہ کسی اور کے لیے نہیں وہ اپنے ملک کے مفادات کے لیے لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ یہاں نتائج حاصل کرنے ہیں عمران خان وہ لیڈر جو کہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا تھا اس سے جان چھڑانا اشترلی ہے مقربی دنیا کے لیے بھی اور بھارت کے لیے بھی چنانچہ آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان سوشل میڈیا لوکل بھی لوگ چلا رہے ہیں اور باہر سے بھی چلایا جا رہے ہیں اور ایک طوفان مچا ہوا ہے جہاں کہ اس حکومت کی سوائے ناکامیوں اور خرابیوں کے علاوہ اور کسی چیز کی بات نہیں ہوتی میں آج بلکل واضح طور پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو دھوکہ دینے والا اس ملک میں بہت بیاب روح ہوگا وہ اپنی عزت نہ صرف گواہ بیٹھے گا بلکہ وہ نشان عبرت بنے گا میں پچھوے دو تین روز سے تین روز سے تقریبا لہور اور پنجاب کے مختلف شہروں میں مجھے اپنے کام تھے جس کی وجہ سے میں چاہتا رہا ہوں میں نے ہر جگہ لوگوں کو فکر مند پایا ہر جگہ لوگوں کو پریشان دیکھا ایک بھی شخص مجھے ایسا نہیں ملا جو صورتحال پہ خوش ہو اور ان کا کہنا یہی تھا کہ ہمیں عمران خان سے کوئی شکایت نہیں ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے اس کو کرنا چاہیے اب جو لوگ بغاوت پہ باہر نکلے ہیں بغاوت کر کے بیٹھے ہیں ان کا بھی انتہان ہے ایک طرف تو عمران خان نے یہ کہا کہ ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے توبہ کا دروازہ کھولا ہے اگر کسی شخص کے ضمیر پہ بوجھ تھا وہ ہٹ گیا یا کوئی بھی شخص آج فیصلہ کرتا ہے کہ وہ بے ضمیری کا کام نہیں کرے گا اور وہ واپس پارٹی میں جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ بالکل آنا چاہیں آ سکتے ہیں لیکن اگر وہ نہ آیں تو پھر ان کو مستعفی ہو کے استیفہ دے کے الیکشن لڑکے اپنے مستقبل کا فیصلہ بھی کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ پہ جس کو مرضی ووٹ دیتے رہے ہیں لیکن یہ ان کو علم ہے کہ یہ جو ووٹ ملا تھا ان کو وہ پی ٹی آئی عمران خان کے نام پہ ملا تھا اور اب اگر وہ اپنی حصیت میں جائیں گے تو ان کو ووٹ نہیں ملے گا وہ الیکٹ نہیں ہو سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ اپنے حلقے میں جانا بیسے بھی مشکل ہے کیونکہ حلقے میں اشتعال موجود ہے وہ ان لوگوں کے گربان پھاڑیں گے اور ان کو ان کی حصیت ان کی اوقات دکھائیں گے یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اب عمران خان کے نام پہ ووٹ لے لیں اور پھر الیکشن جیت کے جب میدان میں آئیں تو اس کو دھوکہ دیں آپ کو آپ کے اپنے ہی بوٹرز کا جو غیض و غضب سامنے آئے گا اس کا سامنا نہ صرف کرنا ہوگا بلکہ ان کے آگے اپنے آپ کو پیش بھی کرنا ہوگا ابنان خان ایک صاف آدمی ہے اس کا صرف اور صرف قصور یہ ہے کہ اس نے کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی اس کا قصور یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ایک آزاد فورن پالیسی دے کے اپنے عوام کا سر بلند کرنا چاہتا تھا کرونا جیسی مسئیبت سے جان چھڑائی پچھلی حکومتیں تباہی پھیر کے گئیں کرونا آ گیا ان سب حالات کا مقابلہ بھی کیا اور پھر ملک کے حالات کو بھی سبھالا ایسی مشکلات میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور لیڈر بہت کچھ کر سکتا تھا یا وہ عمران خان سے بہتر کام کر سکتا تھا ملک میں تلخیاں بہت بڑھ چکی ہیں اور خدشات ہیں کہ کہیں ہم سیول وار کی طرف نہ چلے جائیں بھارت اس معاملے میں پیسہ لگا رہا ہے اس کی کوشش ہے کہ اس ملک میں سیول وار ہو تاکہ جو بچہ کچھ ہے وہ بھی تباہ ہو جائے جن لوگوں نے سندھ ہاؤس کے اوپر دھاوی بولا وہ بالکل وہ ٹھیک نہیں تھا وہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہیے لیکن افسوس اس بات کا ہوا کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ یہ سندھ ہاؤس پہ حملہ نہیں تھا یہ سندھ پہ حملہ تھا یہ ہر تفاہ سندھ کارڈ استعمال کرنے سے نہیں چھوکتے ان کو کوئی خدا خوفی نہیں ہے کہ پاکستان جس کے نام پہ کھاتے ہو بھائی اس کا نام لو اور اگر سندھ ہاؤس کے اوپر حملہ کرنا جرم تھا تو لوگوں کو خرید کے ان کے ضمیر برباد کر کے ضمیر خرید کے ان کو وہاں پہ بند کر کے رکھنے کا کیا مطلب تھا وہ کون سا آئین بتاتا اور وہ کہاں سے قانونی تھا سو میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح کی ضرورت ہے سیاست کو ان دکھوں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں یہ آج ہماری تعریف میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے کہ ایسا مرحلہ آ چکا ہے جس میں کہ ہم نے ایک چائس کرنی ہے اور چائس وہی ہے جو میں نے جس کا پہلے ذکر کیا اپنا سر بلند رکھنا ہے یا سر شرم سے جھکا کے رکھنا ہے اس لیے کہ ان لیڈرز کا ان ساتھ دیں جنہوں نے اپنی جائدادیں باہر بنا کے رکھی ہوئے اور ان کی زندگیاں وہیں بہتر ہیں یہاں تو وہ صرف کمائی کے لیے آتے ہیں پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک لیڈر جس کو باہر دنیا جانتی ہے کہ وہ کرپ نہیں ہے اور اس کا ایک وقار اس کی عزت ہے وہ آج آپ کے ملک کو رپیزنٹ کرے یا وہ لوگ کریں جن کے مفادات باہر ہیں یہ وہ فیصلے ہیں جو کہ پاکستانیوں نے کرنے ہیں اور اگر پاکستانی صحیح فیصلہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک صحیح رہا پہ چلتا رہے گا ترقی بھی کرے گا اور عوام کی فلاح و بیبود میں بھی بہت کچھ کیا جائے گا آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی 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 موسیقی